السلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہے ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان میں تین اہم مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیئے گئے ہیں یہ تینوں مقدمات بڑی اہم نویت کے ہیں اور آئندہ دو روز میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑے اہم فیصلے متوقع ہیں اور یہ تینوں مقدمات کون سے ہیں اس میں کیا ممکنہ طور پر فیصلہ آ سکتا ہے یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تین جو مقدمات کل اور پرسو یعنی دو اور تین جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان میں ایک مقدمہ ارکان پارلیمنٹ کی تاہیات نیہلی کی مدت کے تعیون سے متعلق ہے یہ مقدمہ کیا ہے اس کا کیا پس منظر ہے اس کا کیا ممکنہ فیصلہ آ سکتا ہے یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ دوسرا اہم مقدمہ لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں کے خلاف اتزاز احسن صاحب کی اور دیگر کچھ درخواست گزاران کی جانب سے درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی یہ درخواستیں بھی کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں اور چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس کے علاوہ تیسرا اہم مقدمہ جو ملک میں لیول پلئنگ فیلڈ نہ ملنے پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو توہینی عدالت کی درخواست عدالت عظمت میں جمع کروائی گئی تھی اب وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے تین تاریخ کو یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آغاز کرتے ہیں یہ جو ارکان پارلیمنٹ کی تاہیات نائلی سے متعلق یہ معاملہ ہے بہت اس کو آپ سنجیدہ اور اہم مقدمہ قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس وقت سب سے اہم بات جو ریاست کے لڑ لے نواز شریف صاحب کے حوالے سے زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب آئندہ عام انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی یہ ایک کانٹا جو ہے وہ نون لیگ کو یہ نواز شریف صاحب کو یہ چوب رہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس کے تحت آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نواز شریف صاحب کو تاہیات نائل قرار دیا گیا تھا کیا اس فیصلے کی موجودگی میں نواز شریف صاحب الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں اسی خدشے کے اظہار کو اسی خدشے کو دور کرنے کے لیے اب سپریم کورٹ آف فاکستان کی جانب سے رکان پارلیمنٹ کی تاہیات نائلی سے متعلق یہ مقدمہ سمات کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کا پس منظر کچھ آپ کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ ایک درخواست گزار تھے بادشاہ کیسرانی نام ان کا کام ہے انہوں نے جیلی ڈگری کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے اس پر وہ پکڑے گئے عدالت نے ان کو دو سال قید کی سزا اور ناہل قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ نے ان کی جو سزا تھی وہ معتل کر دی اور لیکن ان کی ناہلی کا معاملہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں پہنچا دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی گئی لیکن یہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی اور اب انتخابات سے تقریبا دو مہینے پہلے یعنی دسمبر کے مہینے میں یہ مقدمہ اچانک سماعت کے لیے مقرر ہوا اور اس مقدمے کی سماعت کے دوران ایک اور نئی چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو درخواست گزار کے وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک طرف تاہیات ناہلی کے لیے ایک فیصلہ جاری کیا جس کے تحت اگر آئین میں ناہلی کی مدت کا تاہیون نہیں ہے تو پھر وہ ناہلی تاہیات یا پوری زندگی کے لیے تصور ہوگی دوسری جانب پی ڈی ایم حکومت نے گزشتہ سال جون کے مہینے میں الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم کی اور سیکشن دو سو بتیس کے تحت یہ قرار دیا گیا کہ جو ناہلی کی مدت ہے وہ پانچ سال کے لیے ہوگی یعنی کوئی بھی رکن پارلیمنٹ اگر ناہل ہوتا ہے تو اس کی ناہلی پانچ سال کے لیے ہوگی اسی حوالے سے جب گزشتہ ماہ یہ کیس سپریم کورٹ میں زیرے سماعت تھا تو چیف جسٹس قاضی فیض ایسا اور جسٹس اتر من اللہ کی جانب سے بڑی اہم ابزرویشنز دی گئیں اور کہا گیا کہ قتل اور بچوں سے زیادتی سماعت جو دیگر سنگین مقدمات ہیں ان میں بھی ناہلی کی مدت پانچ سال ہے تو پھر یہ جو غلط بیان حلفی کے تحت جو تاہیات ناہلی کا ایک تصور ہے یہ تو شریعت بار سے بھی یہ درست ثابت نہیں ہوتا پھر اسی آہ سوال کی سوال کے جواب کے لیے اور اس کی مزید تشریح کے لیے سپریم کورٹ نے یہ کیس دو جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کیا اور اب دیکھیں کہ کل یعنی منگل کے روز یہ مقدمہ سماعت کے لیے سپریم کورٹ آف فاکستان میں سونا جائے گا چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی سربراہی میں سات رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے ججز کا کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے ہمیں ایک واضح طور پر اس کیس کے ممکنہ فیصلے کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے بینچ کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کریں گے جبکہ دیگر ججز میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یا یافریدی جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل جسٹس محمد علی مذر اور جسٹس مسررت حلالی شامل ہے یہ وہ تمام جائے سہبان ہیں جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں پی ڈی ایم حکومت کا یعنی مسلم لیگ نون جس کی سربراہی کر رہی تھی اس کا بنایا ہوا قانون آئینی اور قانونی طور پر درست قرار دیا اس کے علاوہ سادہ قانون سازی سے اپیل کا حق دینے کا جو ایک نکتہ تھا اس کو بھی سپریم کورٹ کی اکثریت نے جو ہے وہ درست قرار دیا یہ ججز ان تمام جو جسٹس یا یافریدی کے علاوہ جو دیگر جائے سہبان ہیں وہ اس کی توسیق کرنے والے ججز میں شامل تھے اب یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے اور امکان یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے فیصلہ دے گی اور وہ ممکنہ فیصلہ یہی آ سکتا ہے کہ تاہیات نیلی جو ہے وہ وہ آئینی طور پر یا شرائی طور پر درست نہیں ہے پی ڈی ایم حکومت چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر چکی ہے تو نیلی کی جو مدت ہے وہ پانچ سال ہی ہوگی نواز شریف صاحب چونکہ دوہزار سترہ اٹھارہ میں ناہل ہوئے تھے اور ان کی جو نیلی کی جو ترم ہے یہ جو مدت ہے وہ پوری ہو چکی ہے تو اس لیے ان کے لیے پھر یہ ایک راستہ صاف ہو جائے گا اور سپریم کورٹ کا جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو پھر ان کی یہ تاہیات نیلی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ آئیندہ آم انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مکمل طور پر اہل ہو جائیں گے اور ان کے راستے کے تمام کانٹے تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اب یہ بڑا اہم کیس ہے کل اس کیس کی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ایک تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسرا اہم مقدمہ وہ جبری کمشدگیوں سے متعلق ہے اتزاز احسن صاحب نے دو ماہ پہلے سپریم کورٹ میں پاکستان طریقہ انصاف کے جو سیاستدان تھے جن میں عثمان عثمان ڈار ہوں اس کے علاوہ صداقت عباسی ہوں فروق حبیب شیخ رشیح احمد سمیت جو دیگر سیاستدان لا پتا ہوئے پھر انہوں نے انٹرویو یا پریس کانفرنسز کی اور اس طرح ان کو جو ہے وہ مقدمات سے بری کر دیا گیا اور اس کے علاوہ عمران ریاض کی جبری کمشدگی کا معاملہ اٹھایا گیا جو دو بیوروکریٹ تھے سینئر ایک تو آزم خان جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکٹری تھے اور دوسرے محمد خان بھٹی جو سابق وزیر اعظم پنجاب چودری پرویز الہی کے پرنسپل سیکٹری تھے ان کی گمشدگیوں کا معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹھایا گیا اس کے علاوہ ملک بھر میں تقریباً چودہ ہزار سے زائد لاپتا افراد کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس درخواست میں عدالت عظمہ کے سامنے اٹھایا گیا اس کے علاوہ آمنہ مسعود جنجوہ ایمان مزاری سمیت متدد دیگر درخواست گزاران تھے جنہوں نے جبری کمشدگیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی تھیں یہ درخواستیں اب سمات کے لیے مقرر ہو چکی ہیں اسی کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے سامنے لاپتا بلوچ افراد کے جو لوہکین ہیں جن میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں وہ یہ دھرنا دیئے بیٹھی ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ریاست جبری کمشدگیوں کی جو ایک غیر اعلانیہ پالیسی ہے وہ ختم کرے اور اس حوالے سے جسٹس اتر من اللہ جب وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے تو بڑی اہم فیصلے وہ دے چکے ہیں بڑی اہم ابزرویشنز بڑے اہم آرڈر وہ دے چکے ہیں کہ ریاست کی ایک غیر اعلانیہ پالیسی ہے جس کے تحت شہریوں کو جبری طور پر لاپتا کر دیا جاتا اور پھر ان کو کسی عدالت یا کسی فورم پر پیش بھی نہیں کیا جاتا لیکن حیران کن طور پر اس مقدمے میں کی سماعت کرنے والے بینچ میں جسٹس اتر من اللہ کو شامل نہیں کیا گیا جسٹس اتر من اللہ کا انسانی حقوق کے حوالے سے بڑا اہم اور واضح اور دو ٹوک موقف ہے لیکن اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ کیس بھی کل اپنی سامنے عدالت میں یہ مقرر کیا ہے جبکہ اس کیس کی سماعت کرنے والے دیگر ججز میں جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مسررت حلالی شامل ہیں اس حوالے سے بھی کل جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تیسرا اہم مقدمہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آہ لیول پلئنگ فیلڈ نہ ملنے پر آہ توہینی عدالت کی درخواست الیکشن کمیشن کے خلاف دائر کی گئی تھی اب وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے تین جنوری کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مسررت حلالی پر مشتمل تین رکنی بینچ اس درخواست پر سماعت کرے گا یہ ایک سنہری موقع ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ جو دھاندلی کے حوالے سے تمام تر تفصیلات ہیں ریکارڈ ہیں شواہد ہیں وہ عدالت عظمہ کے سامنے پیش کرے اگر سپریم کورٹ میں تحریک انصاف یہ تمام شواہد جس کے بارے میں وہ مختلف فورمز پر میڈیا پر سوشل میڈیا پر بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ ان کے ارکان سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے ان کے پاس جو ہے وہ ان کے ارکان کو گرفتار کیا گیا امیدواروں کو گرفتار کیا گیا تجویز کنندہ تائید کنندہ کو گرفتار کیا گیا تو اس حوالے سے اب یہ سنہری موقع ہے کہ یہ تمام تر تفصیلات تحریری طور پر سپریم کورٹہ فاکستان میں جمع کروائی جائیں اگر اس طرح کی کوئی تفصیلات عدالتی عظمہ میں جمع نہیں کروائی جاتی تو پھر امکان یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جیسے انہوں نے آروز اور ڈی آروز کے کیس میں پی ٹی آئی کو سنے بغیر فیصلہ دیا پھر ایک بار پی ٹی آئی کو سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور پھر ان کا وہ تمام بیانیاں بھی جو ہے وہ ریت کی دیوار کی طرح ختم ہو جائے گا جو وہ اتنے عرصے سے بنا رہے تھے کہ ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے ان کے امیدواروں کو تجویز کنندہ تاہید کنندہ کو گرفتار کیا گیا مکلہ کو گرفتار کیا گیا تو یہ ساری تفصیلات الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ عدالت عظمہ میں تحریری طور پر جمع کروانی چاہیے اس کے علاوہ عمر نیازی صاحب کو جو رشوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا اس حوالے سے بھی تفصیلات عدالت عظمہ میں جمع کروانی چاہیے اگر یہ ساری تفصیلات جمع نہیں کروائی جاتی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ جب تین جنوری کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا جب اس کی سماعت ہوگی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کیسے اس کیس کو اپنے موقف کا دفاع کرتی ہے عدالت عظمہ میں اس کی بھی جو تمام تر تفصیلات ہوگی تین جنوری کو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ اب تک کی کچھ تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس حوالے سے آپ کی جو بھی آ رہا ہوں فیڈبیک ضرور دیجئے گا سعید بلوج کی اجازت دیں اللہ حافظ